موسیقی یہ مناظر ہیں سیری نگر کے جہاں ان دنوں شدید ترین سردی پڑھ رہی ہے سیری نگر میں ان دنوں ٹمپریچر منفی آٹھ ڈگری سنٹیگریٹ تک گر چکا ہے لیکن اس جماع دینے والی سردی میں کئی روز سے کھلے آسمان تلے بے یارو مددگار پڑی اور احتجاج کرتی یہ خواتین سرکاری ملازم ہیں جو کابز بھارس سرکار کی بے حصی کا مو بولتا ثبوت ہیں کابز بھارس سرکار گزشتہ دس ماہ سے انہیں تنخواہ نہیں دے رہی اور ان کے بچے فاکوں پر مجبور ہیں دس مہینوں کا تنخواہ باندھ ہیں آج ہمارا چوتھا دن ہے یہاں پر ہم رات بار یہی رہتے ہیں بوک سے مرتے ہیں یہاں پر سردی سے مرتے ہیں یہاں پر بہت سے لڑکیں جو بیمار پڑی ہیں یہاں پر کسی کے گھر میں کھانا بھی نہیں ہے ہمارے بچے بیمار پڑ گئے ہیں ہمارے بچوں نے گھر سے ہمیں نکالا گیا ان کو وقت پر کچھ نہیں ملتا ہے کچھ نہیں ملتا ہے گھر کبھی نہیں ملتے ہیں بچوں کو ہم اسے لئے ہم گریب گروں کے ہیں ہم جو ہمارے حضب ہیں وہ ملازم نہیں ہیں ہم گریب گروں سے ہیں ہماری سپر حضر ہلپرز ان کو نہیں ملتے ہیں ان کے تین سال سے بگایا ہے ہمارا دس میں نے کہا لیکن ان کا تین سال کا بگایا ہے ہم نے اپنے پروگر آفسر کے پاس گئے اس نے بولا آپ جمع جاؤ سیکٹریٹ جاؤ وہیں پتا چلے گا اس طرح ہم کچھ نہیں کریں گے ہم نے سیڈی پیو صاحب کو بولا ہم کریں گے آپ کا کام تنخواہ آپ کا ضرور ملے لیکن نہیں ملا اتنے دنوں سے ہم نے اتنی پریشانی اٹھائی لیکن ہمارے بچے اسے گھر میں ان کو کتاب نہیں ملا ان کو افیس نہیں ملتا ہے وہ گھر آتے ہیں ممہ یہ چیز ہمارے پاس جب ہے ہم کیا دیں گے ان کو ہماری تنخواہ ہوتی بھی نہیں ہیں ہمیں ہر سال ہمیں یہی کرنا پڑتا ہے کابز بھارت سرکار نے کشمیری عوام کو حق خودرادیت کے مطالبے کی سزا دینے کے لیے جہاں ایک طرف ریاست کی معیشت کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت تباہ کر دیا ہے وہیں مختلف سرکاری اداروں میں کام کرنے والے کشمیریوں کو جان بوچ کر تنخواہوں سے محروم رکھا گیا ہے ہمارا جو پینل سال بھی حمالے بھو دی دیجئے پرسٹ اور فورموسٹ کام کرنے والے ہمارے ڈیلی ویجر جو مہکمے کا بنیادی کام چلا رہے ہیں ان کے ساتھ نائن سا بھی کی جا رہی ہے ان کو ایک منصوبہ بند سازش کے تحت ستایا جا رہا ہے ہراسہ کیا جا رہا ہے تنخواہ کا مطالبہ کرنے پر اور فیصلتیز کا مطالبہ کرنے پر ان کو بیس سے پنچیس کیلو میٹر دور ٹرانسفر کیا جاتا ہے یہ جمہو اور کشمیر ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے ملازمین ہیں جنہیں دو ہزار چودہ سے تنخواہ نہیں دی گئی ایک طرف تو ان ملازمین کو گزشتہ چھ سال سے تنخواہ نہیں ملی تو دوسری جانب آئندہ بجٹ میں بھی ان کی تنخواہوں کے لیے کوئی رقم مختص نہیں کی گئی یہی حال محکمہ وائل لائف کے ملازمین کا ہے انہیں بھی گزشتہ ایک سال سے تنخواہوں سے محروم رکھا گیا ہے آج کا جو مین مدہ اور مقصد جو پروٹیسٹ کا ہے یہاں دس سے بارہ سال ہو گئے ہیں یہ لگاتار وائل لائف کے اندر جو ہے یہ کیجول لیول جو لگاتار کام کرتے ہیں جبکہ پرمنٹ سٹاف کی جگہ بھی یہ کام کرتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں پچھلے ایک سال سے سیلڈی ان کو سرکار نہیں دی جاری ہم یہ کہتے ہیں ہمارا ڈیلی ویجر جو ہے وہ دیانداری اور امانداری کے ساتھ کام کرتا ہے تو اس کو سیلڈی کے ٹائم پر کیوں نہیں دی جاتی ایک طرف یہ ملازمین اور ان کے اہل خانہ کئی کئی سال تنخواہی نہ ملنے کے باعث شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں تو دوسری جانب اپنے حق میں آواز بلند کرنے پر انہیں قابض بھارت سرکار کی طرف سے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور بہت سے ملازمین کو گرفتار کر لیا گیا ہے بھارت کی ولامی سے انکار اور حق خودرادیت کے مطالبے کی پاداش میں کشمیری عوام گزشتہ سات دہائیوں سے بھارتی بربریت کا شکار ہیں تاہم گزشتہ پانچ اگس کے بعد سے تو بھارت نے انہیں مفلوج کرنے کے لیے ریاست کا مسلسل فوجی محاصرہ کر رکھا ہے اس مسلسل فوجی محاصرے کے باعث تعلیم، سیاحت، سنت، تجارت اور زندگی کا ہر شعبہ بری طرح متاثر ہوا ہے لیکن بھارت کے ان تمام اوچھے ہتکنڈوں کے باوجود کشمیری عوام کے حوصلے بلند ہیں بھارت کی یہ بھول ہے کہ وہ مقبوضہ جمعوں کشمیر کے عوام پر مظالم کے پہاڑ توڑ کر انہیں حق کے خود ارادیت کے مطالبے سے دس بردار کر سکتا ہے بھارت کے مظالم جن جن بڑھ رہے ہیں تو تو بھارت کے خلاف نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہی نفرت آخر کار بھارت کو لے ڈوبے گی موسیقی